بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترکش جو ڈراما سیریلز ہیں وہ دیکھتا رہتا تھا جب یہ میں نے ترکش ڈراما سیریلز جتنی بھی ہیں وہ تقریباً ساری دیکھ لی تھی جو بھی یوٹیوب وغیرہ پہ آویلیبل تھی ان کو دیکھ لینے کے بعد پھر مجھے جو ہے نا پھر کیونکہ میں ایک طرح سے موبیل کو یوز کرنے کی جو ہے نا ایک عادت زیادہ بن چکی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ جو ہے نا اچھے اچھے موویز دیکھنا شروع کر دوں تو دوستو میری جو موویز دیکھنے کا جو سٹائل ہے جو جس طرح کی جو میں میں موویز دیکھتا ہوں وہ زیادہ میں موویز دیکھتا رہتا ہوں سروائیبل موویز سروائیبل موویز جو ہوتی ہیں وہ اس میں آپ کو یہ فیدہ ہوتا ہے کہ سروائیبل موویز میں آپ لوگوں کی جدو جہد سٹرگل دیکھتی ہیں جن سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کس طرح کی تگو دو کرنی پڑتی ہے اور اس کو کس طرح کی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس طرح کی موویز جو ہیں آپ کے اندر کافی ساری موٹیویشن لاتی ہیں اور آپ کو بھی کافی کافی جو کافی اہم اہم جو چیزیں ہیں وہ بھی سکھاتی ہیں زندگی میں کہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کہیں کبھی کسی مشکل میں پس جائیں تو آپ ان موویز کو دیکھ کر آپ ان سے حمد جو ہے نہ وہ جٹلا سکتے ہیں اور آپ اپنی حمد کو بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ مشکل حالات میں بھی زندہ رہنے کی تگو دو کرتے ہوئے جو ہے نہ وہ بچ گئے تھے تو آپ لوگوں کو آج چند موویز ہیں جو بہت ہی جو ہے نہ اہم موویز ہیں اور آئی ایم ڈی بھی جو ان کی ریٹنگز ہیں جو ایک ادارہ ہے جو فلم وغیرہ کی جو ہے وہ ریٹنگ وغیرہ نکالتا ہے تو ان کی آئی ایم ڈی بھی جو ریٹنگ ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور وہ موویز جو ہیں وہ کافی ساری فیمس موویز ہیں مشہور موویز ہیں اور ان موویز کو میں آج آپ تمام لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ آج کل جو چھٹی ہیں ان موویز کو لازمی دیکھیں کم از کم جو ہے نہ آپ اگر آپ ڈیلی بیسز پر موویز دیکھتی ہیں تو ایک ایک کر کے دیکھ لیں اور اگر آپ ویکلی بیسز پر ایک مووی دیکھتی ہیں تو ان موویز میں سے آپ جو میں موویز کے نام بتانے جارہا ہوں ان موویز کو آپ لوگ لازمی دیکھیں امید کافی آپ کو یہ جو میں موویز ریکمینڈ کرنے جارہا ہوں یہ کافی ساری پسند آئے گی تو دوستو جو پہلے نمبر پہ مووی کا نام ہے وہ ہے وان ٹوئنٹی سیمن آرز آپ دوستوں کو میں یہ مووی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وان ٹوئنٹی سیمن آر موویز دیکھیں یہ مووی جو ہے اس کی سٹوری انتہائی دلچسپ ہے اس میں یہ دکھایا جارہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پہاڑوں کی سیر کے لیے جاتا ہے وہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہے تو ایک پہاڑ کی چٹان سے جو ہے وہ نیچے گرتا ہے جیسی وہ نیچے گرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر ہوتا ہے تو پہاڑوں کے درمیان میں گلی کی طرح کی جو ہے نا وہ جگہ بنی ہوتی ہے تو وہی درمیان میں آکے لٹک جاتا ہے تو اس کے بازو کے اوپر آکے پہاڑ جو ہے وہ بھی اوپر گر جاتا ہے جس میں اس کا بازو جو ہے وہ پھڑ جاتا ہے تو یہ بندہ جو ہے نا ایک سو ستائیس گھنٹے تقریبا جو ہے وہ راؤنڈی بوٹ بنتے ہیں ایک سو ستائیس گھنٹے پورے جو ہے نا یہ اپنے بازو کو چڑوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور سٹرگل کرتا رہتا ہے اور زندہ رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کافی ساری سٹرگل کرنے کے بعد جو ہے نا یہ مووی انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ کافی ساری جو ہے نا آپ لوگ جب یہ موویز واج کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگ جو ہے نا ایک منٹ بھی آپ نہیں چاہیں گے کہ اس مووی سے آپ اپنی نظر ہٹا پائیں تو اس موویز میں آپ اس موویز میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک انسان جو ہے وہ حمد کو نہیں آرتا وہ جس طرح بھی کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اس موویز کا اینڈ کیا ہوتا ہے اختتام کیا ہوتا ہے دوستو یہ میں آپ کو نہیں بتاتا کیونکہ جب پھر آپ موویز دیکھیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا کہ آخر میں اس موویز میں ہوتا کیا ہے تو دوستو جو دوسرے نمبر کی موویز ہے وہ موویز ہے The Sun Between Us تو یہ موویز بھی انتہائی دلچسپ پر ہے اس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک صحافی خاتون ہوتی ہے یہ دونوں اپنی فلیڈ سے کسی سٹی جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس دن موسم خراب ہونے کی وجہ سے ان کی فلیڈ کینسل ہو جاتی ہے تب یہ لوگ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی بچے کا آپریٹ کرنا ہے اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے جو صحافی لڑکی ہوتی ہے اس کی کل شادی ہوتی ہے تو اس نے اپنی شادی پہ پہنچنا ہوتا ہے اس لئے اس کو بھی وہاں پہ جانا لازمی ہوتا ہے تو پھر وہ جو لڑکی ہے وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میرے پاس ایک ڈی ہے وہ جاتے ہیں ایک پرائیویٹ جو ہے وہ ایرو پلین کرتے ہیں وہ اس آدمی کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کو پلین جو ہے نا وہ حیر کر رہتے ہیں اور بائی چانس جو ہے وہ جو پلین والا ہوتا ہے ایرو پلین والا ہوتا ہے تو جب وہ پلین اڑا رہا ہوتا ہے تو موسم بھی خراب ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا اٹیک جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے اس کو دل کا دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ایرو پلین ہوتا ہے وہ ناکابو ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے نا برفانی پہاڑ کے اوپر جا کے وہاں پر کریش کر جاتا ہے اور یہ لوگ وہاں پر وہ خوش دن وہاں پر قیام کرتے ہیں پھر یہ جو ہے وہ پہاڑوں میں گھومتے رہتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو سٹرگل کرتے ہیں آپ زندہ رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو اس موویز کا سینماٹوگرافی وہ بھی کافی اہم ہے اس کے سینز بھی کافی دلچسپ ہیں اور اس میں بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے دو لوگ زندہ رہنے کی سٹرگل کرنے کے لئے کیا تگو دو کرتے رہتے ہیں اور کس طرح کے مشکل حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح یہ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں تو دوستو تیسرے نمبر پہ جو مووی ہے اس کا نام ہے اس میں بھی آپ کو کافی سارے اہم سینز دیکھنے کو ملیں گے اور اس میں بھی آپ کو سٹرگل دکھائی دے گی تو اس مووی کے کافی سارے مناظر ایسے ہیں جو آپ کو کافی ساری سسمنس بھی پیدا کر دیتے ہیں اس میں ایک آدمی ہوتا ہے اس کے بیٹے کو ایک آدمی مار دیتا ہے اور اس کی بیوی بھی پہلے مر چکی ہوتی ہے آپس میں جو لوگ ہیں مختلف قبیل کے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور اس میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے یہ کس طرح کی تگو دو کرتا رہتا ہے تو دوستو جو ریونٹ مووی ہے یہ بھی کافی ساری اہم مووی ہے اور یہ بھی سروائیول موویز میں ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دا ریونٹ مووی بھی لازمی دیکھیں اگر آپ سروائیول موویز دیکھنا چاہ رہے ہوتی ہیں تو دوستو جو چوتھے نمبر پر مووی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم مووی ہے اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سروائیول موویز جو ہوتی ہیں کس طرح آپ کو آپ کو زندہ رہنے کی تگو دو کرنے کے لیے آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ لوگ بھی اگر آپ حمد نہ ہاریں اگر آپ لوگ بھی جدو جہد کریں تو آپ لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس مووی میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ قیدی ہوتی ہیں جن کو بیس سال کی قید ملتی ہے تو یہ قیدی آپ کو بچانے کے لیے پلان کرتے ہیں کہ یہ جیل سے بھاگ جائیں تو اس مووی کا نام ہے تو اس مووی میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح چار ہزار میل لوگ یہ قیدی ہوتے ہیں یہ چل کر یہ فرار ہوتی ہیں جیل سے اور کس طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے یہ لوگ جدو جہد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں اور یہ سہرہ میں سے بھی گزرتے ہیں یہ برفانی علاقوں میں سے بھی گزرتے ہیں اور یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ زندہ رہنے کے لیے ان کو جو چیز بھی ملتی ہے تو یہ وہ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ زندہ رہ سکے اس میں آپ کو کافی ساری ایسے سینز دکھائی دیں گے جس میں آپ لوگ محسوس کریں گے کہ کیسے اگر انسان کے پاس کھانا نہ ہو تو وہ کسی طرح کا بھی کھانا ہو وہ زندہ رہنے کے لیے وہ کھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو زندہ بچانے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ کس طرح اپنے خوراک کی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے تو اس میں دوستوں کافی سارے ان کے جو دوست ہیں جو فرار ہوتے ہیں ان دوستوں کی موت بھی ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے سفر کی وجہ سے تو اس مووی میں بھی آپ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک قیم رہے گا اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ جو مووی ہے اس کو بھی لازمی دیکھیں اس کے بعد دوستوں جو چوتھے جو پانچویں نمبر پہ جو مووی ہے اس مووی کا نام ہے دوستوں یہ جو مووی ہے یہ بھی جو ہے نا یہ بھی سروائیول موویز میں سے جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا آئی ایم ڈی بی جو ریٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ تو اس مووی کو بھی آپ لوگ لازمی دیکھیں اس مووی میں آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ایسے جو ہے نا فیڈیکس کا ایک جو منیجر ہوتا ہے فیڈیکس کا جو ایک ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنے جو کوریر جو سروسز ہوتی ہیں جو کوریر جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو کس طرح ان کا ایرو پلین جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے اور یہ کریش ہونے کے بعد کیس طرح سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سمندر میں جا گرتا ہے اور وہاں سے ایک جو ہے نا کافی دور براز جزیرے میں جا کے جو ہے نا یہ وہاں سے جا کے نکلتا ہے تو وہاں پہ کافی تقریبا دو تین سال جو ہے نا یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے وہاں پہ اس کے محول کے مطابق جو ہے نا یہ اکیلہ انسان رہتا ہے اور یہ جو ہے نا وہاں پہ اپنی خوراک کی تلاش بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس زیرے سے نکالنے کے لئے پلیننگ بھی کرتا رہتا ہے اور آپ لوگ آخر میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے ذہن نے جو ہے نا وہ کام کیا اور کس طرح سے یہ جو ہے نا سٹرگل کرتے کرتے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے تو یہ جو ہے نا آخر میں دیکھیں گے کہ یہ آیا یہ بچ جاتا ہے یا نہیں بچ جاتا تو اس مووی کا جو انڈ ہے وہ بھی کافی سارا جو ہے نا وہ دلچسپ ہے اور آپ کو اس مووی کے جو سینز ہیں وہ بالکل بھی بور نہیں کریں گے کہ آپ یہ مووی بھی شروع سے لے کر آخر تک اس مووی کو بھی انجوائے کریں گے اور آپ کو اس مووی کو دیکھ کے رونا بھی آئے گا اور آپ لوگوں کو یہ جو ہے نا اس کی سٹرگل جو ہے یہ بھی دکھائی دے گی کہ کس طرح ایک اکیلا شخص جو ہے نا وہ زندہ رہ سکتا ہے اگر وہ حمد نہ ہارے اگر وہ امید نہ ہارے تو دوستو امید کافی ہے یہ جو میں نے آپ لوگوں کو پانچ موویز جو ریکمنٹ کی ہیں آپ لوگ جب ان موویز کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ موویز بہت زیادہ پسند آئے گی اور ان موویز سے بھی آپ لوگ کافی کچھ سیکھیں گے اور اگر آپ لوگ کو یہ موویز پسند آئے تو جو ہے نا آپ لوگ مجھے میری ویڈیو کے نیچے آکے کمیٹ لازمی کیجئے گا کہ میں آپ لوگوں کو اور بھی سروائیول موویز جو میں نے دیکھی ہیں اور جو مجھے پسند آئی ہیں وہ موویز میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا امید کافی ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو آج کی میری یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر میرے چینل کو آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر میری آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے جی تینک یو ویری مچ